نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام ہم دیکھیں گے کو دیے جانے والے خصوصی انٹرویو میں وینوت کاملی نے دل کی خوب بھڑاس نکالی اور اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کا ذکر کرتی ہوئے کہا کہ انہیں ہمیشہ ڈسپلن کی وجہ سے ڈراؤپ کیا جاتا رہا لیکن یہ کبھی نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے کس ڈسپلن کی خلاف برزی کی ہے سابق بھارتی کرکٹر نے کہا کہ کھلاری بھی انسان ہوتے ہیں انہیں بھی ملک کی ہاتھ پر دکھ ہوتا ہے لیکن انیس سو چانوے کے ورلڈ کپ سیمی فائنل میں شکست پر ان کے آنسوں کو مگر مچ کے آنسو کہا گیا میں رویا اس کارن کے لیے ہم بہت اچھا کرکٹ کھل کے ہم وہ کرکٹ میچ ہا رہے ہیں اور دوسرا ہے ہمارے قوم کے لیے جو اتنی آشائیں دعائیں اور سب کی نگاہیں ٹی وی پر تھی کبھی ہاتھی چلتے رہتا ہے جو کتے پھونٹے رہتے ہاتھی کو فرقنے پڑتا ہے کتے تو یہی میرا ماننا تھا یہ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی سے متعلق بنوت کاملی کا کہنا تھا کہ انڈیا پاکستان کا میچ سب دیکھتے ہیں دھرم شالہ نے ایک اچھا میچ گما دیا سیاسی طور پر جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بیٹنگ کمزور ہے در پیدا کرنے والے بیٹسمن نظر نہیں آ رہے پاکستان مکمل ٹیم بن سکتی ہے انہیں ایک اچھا بیٹنگ کو چاہیے سابق بھارتی بلے باز نے پاکستانی خواتین کی ذہانت اور خوبصورتی کی تعریف کی اور گیت بھی گنگنایا انڈیا میں بیوٹی ہے بہت بیوٹی ہے لیکن پاکستان کی بھی بیوٹی ہے بیوٹی ویڈ بریلز واہ فتر کے سنم تجھے ہم نے محبت کا خودا جانا